اعوذ باللہ من الشیطان اللہ ان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد والہی طیبین وطاہرین ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شب قدر میں کی جانے والی عبادتوں کی خصوصیت اور اس کی اہمیت کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں نے چاہا کہ کچھ چند باتیں جو کی شب قدر کے حوالے سے بہت ضروری اور اہم ہیں اور جس کے ذریعے ہم بارگاہِ الہی میں اپنے دعاوں کی قبول ہونے کی سند حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے دعاوں کی قبول ہونے کا ذریعہ فراہم کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آج کا وہ دور ہے جب انسان اپنی تمام تر مسئیبتوں اور پریشانیوں میں اس قدر سرگردہ ہیں کہ بس وہ یہی چاہتا ہے کہ پروردگارِ عالم کسی طرح اس سے راضی اور خوشنود ہو جائے اور ان کی دعاوں کو قابلی مقبولیت کی سند انشاءاللہ عطا فرمائے تو شب قدر کے حوالے سے میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہوں گی پروردگارِ عالم نے شب قدر کی اہمیت کو قرآنِ مبین کے سب سے خوبصورت ترین سورے میں اعلان کر کے فرمایا بے شک تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے یعنی یہ وہ رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر اور افضل ہے لہٰذا اس میں کیے ہوئے تمام کام رب کائنات کی بارگاہ میں ہزار ہزار بلیسنگ ہزار ہزار لیئرز ہزار ہزار پڑتوں کے ساتھ آئے ہیں یعنی آپ نارمل زندگی میں اگر آپ ون ٹائم بولتے ہیں اللہ اکبر تو آپ کو اس کا ایک مرتبہ کا ثواب بتا کیا جاتا ہے لیکن شب قدر میں اگر آپ نے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا تو وہ اللہ اکبر رب کائنات آپ کے نام اعمال میں ایک ہزار اللہ اکبر کے ثواب جتنی اجرت کا تعلیب اور مطلوب ہوگا لہٰذا ہم یہ کوشش کرنی ہے کیونکہ یہ رات بہت چند گھنٹوں اور لمحوں کے لئے ہے اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ ہماری قسمت ہماری تقدیر اور ہمارے مقدر کے لکھانے کی رات ہے لہٰذا اس شب میں ہم وہ تمام کام کریں جو کی پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہماری دعاوں کو قابل مقبولیت کی سنت دے دے سب سے پہلے شب کا آغاز آپ اس چیز سے کریں کہ سب سے پہلے جب یہ شب کا آغاز ہو یعنی شب قدر کا آغاز ہو تو سب سے پہلے آپ صدقہ دیں صدقہ کیونکہ ہر بلاؤں اور ہر مصیبتوں اور ہر پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور فرمایا کہ صدقہ ستر بلاؤں کا دفیہ ہے یہاں تک کی موت کو بھی صدقہ ٹال دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر موت جس کا کوئی علاج نہیں ہے جس کے لئے کوئی چیز نہیں ہے کہ جب جس کی موت آنی ہو تو یقینہ نہ سکتی ہے لیکن صدقہ باقعدہ تاریخوں میں اور بہت زیادہ اس کے بارے میں وضاحت اور بہت واقعات بھی آپ کو ملیں گے کہ آپ صدقہ اگر دے دیں تو موت تک کی بلاؤں کو آپ اپنے زندگی سے دفع کر سکتی ہیں ختم کر سکتی ہیں رہازہ سے پہلے جب شب قدر کا آغاز کریں تو صدقے سے کریں دوسرا آغاز آپ کو کرنا ہے کہ آپ اپنے لئے غسل کا اسباب مہیا کروائیں یعنی آپ غسل و تحارت کریں لکھا ہے بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ آپ رات کی کسی وقت میں غسل کیجئے یا شب قدر کا آغاز ہوتے وقت غسل کیجئے لیکن سب سے زیادہ جو موتبر غسل کی تعریف آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز مغربین کو ادا کیجئے اپنے روزے کو افتار کیجئے اور نماز عشان بحالت غسل انجان بھیجئے یعنی نماز مغرب کے بعد آپ غسل کو بجا لائیے اور جب غسل بجا لائیے تو اس میں کئی ایک نیتوں کو کیجئے جب آپ غسل بجا لائیے تو پہلی نیت تو یہ کیجئے کہ پروردگار عالم شکر تیرا کہ تو نے یہ شب مہیا کی اس میں ہم نے اپنے لئے تمام اسباب کو مہیا کر سکتے ہیں تیری بارگاہ میں اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کر سکتے ہیں دوسرا غسل آپ اس نیت سے کیجئے اسی غسل میں نیت کر لیجئے کہ پروردگار عالم ہم اپنے ظاہر اور باطن کے گناہوں سے آجیز ہوگر تیری بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں ہم اپنے گناہوں سے پاک ہونے کے لئے غسل کو انجام دے رہے ہیں تیسری نیت آپ یہ کیجئے کہ پروردگار عالم کیونکہ اس شب میں ہم زارت مظلوم دشت نینوہ حضرت امام حسین کو بجا لانا ہے لہذا نیت یہ کیجئے کہ ہم اس شب میں غسل کرتے ہیں زارت امام حسین علیہ السلام کے لئے اور آپ جب اس تمام امور کو انجام دے لیں اور جب شب میں آپ آئیں تو لکھا ہے کہ آپ اس شب میں یہ شب کیونکہ خیر ہی خیر ہے برکت ہی برکت ہے رحمت ہی رحمت ہے لہذا سب سے اہم اور سب سے ضروری جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس شب میں زارت مظلوم دشت نینوہ بجا لانی ہے اور یہ خاص زارت ہے اگر آپ کو وہ زارت نہ ملے تو آپ زارت مبسوطہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا زارت آشورہ پڑھ سکتے ہیں لیکن تمام شیعوں کے گھروں میں یقیناً مفاتح الجنان ضرور ہوگی اس میں شب قدر کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کے جو زارت ہے تو آپ اس زارت کو انشاءاللہ بجا لے آئیے اور اس زارت کی فضیلت یہ لکھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زارت ماہ رمضان میں کرنے اور خاص کر اس پندرمی رات اور آخری شب میں اور شبہ قدر میں کہ آپ کی زارت کرنے کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرمایا ماہ رمضان کی تئیسویں رات وہ رات ہے جس کے متعلق خیل کیا جاتا ہے کہ یہ شب قدر ہے اسی رات میں ہر عمر محکم اور مقدر ہوتا ہے بس جو شخص اس شب میں امام حسین علیہ السلام کی زارت کرے تو چوبیس ہزار پیغمبر اور فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں کیونکہ وہ اس رات حضرت کی زارت کے لئے خدا تعالیٰ سے اجازت لے کر آتے ہیں اور ایک معتبر حدیث جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ شب قدر میں ندہ آتی ہے ساتوں آسمانوں پر عرش کی ندہ اندرونی حصے میں ایک منادی ندہ دیتا ہے عرش کے کہ خدا تعالیٰ نے بخش دیا ہر اس شخص کو جو امام حسین علیہ السلام کی زارت کے لئے آیا ہے الحمدللہ ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ پروردگار عالم سب سے پہلے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اس کے بعد ہم اپنی دعاوں کی قبولیت کی جانب آتے ہیں بس ایک واقعہ اور چند باتیں ارز کر کے میں آپ کو یقینا بتاؤں کہ آپ کس طرح شب قدر میں اپنی دعاوں کو مقبول کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ دوسروں کی حق میں دعا کریں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب بھی میرا کوئی بندہ کسی دوسرے کے حق میں دعا کرتا ہے تو میں اسی وقت بیس ہزار فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہوں کہ اب تم اس کی جو دعائیں ہیں اس دعا کو اس کے بدلے میرے حضور دعا کرو یعنی اگر ہم کسی دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں لہٰذا دوسروں کے حق میں دعا کریں یہ قسمت لکھوانے کی رات ہے یہ قسمت کے بدل جانے کی رات ہے یہ دعاوں کے قبول ہو جانے کی رات ہے یہ رات وہ رات ہے جب ہم رب کائنات کی بارگاہ میں تمام وسیلوں تمام توصل کو حاضر و ناظر کر کے رب کائنات کی بارگاہ سے اپنے لیے اپنے سال بھر کے امور کو تیہ کروا سکتے ہیں اپنے لیے رزق کی فراوانی اپنے لیے مشکلات کی آسانی اپنے لیے قرضوں کی ادائیگی اپنے لیے بلاؤں اور مسئبتوں سے نجات کی نشانی اپنے لیے دشمنوں کے اوپر فتحابی کی نشانی اپنے رزق میں برکت اپنے آمال میں برکت اپنے آمل کو ایسا ہی کرنے کی یہ رات ہے لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اس رات میں اپنے لیے پارگاہِ الہی سے دعاوں کو مقبول کروائیں اور میں آپ کو کچھ وسیلے اور کچھ توسل یقیناً اس وقت بتا دوں کہ جس کے توسل سے پروردگارِ عالم ہر مومن اور مومنہ کی دعاوں کو قبول کرتا ہے حتمی سی بات یہ یہ حقیقت ہے بلکل این حق ہے کہ اگر نماز پڑھنے سے پہلے یا اپنی دعاوں کی قبول کرنے سے پہلے ان چند گرامی قدر اور چند نور کے ٹکڑوں کا اور چند مارگائے عزدی میں ان کا وسیلہ اور ان کے توسل اور ان کے صدقے سے دعائیں اور مناجات طلب کی جاتی ہیں تو پروردگارِ عالم یقینی طور پر ہر مومن اور مومنات کی دعاوں کو قبول کر لیتا ہے جس میں پہلا توسل ہے مولا غدیر غالب قلع غالب علی ابن ابی طالب کا کہ جب کوئی بندہ رب کائنات کی بارگاہ میں توسلِ امام علی علیہ السلام کے ذریعے سے دعائیں قبول کروانا چاہتا ہے تو رب کائنات یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا دامن مرادوں سے نہ بھریں دوسرا توسل ہے وہ توسل ہے امام حسین علیہ السلام کابی میں نے آپ کے سامنے زیرتِ آشورہ زیرتِ شبِ قدرِ لیالی کی حوالے سے میں نے گفتگو کی دوسرا جو توسل ہے وہ سرکار سید دشدہ مظلومِ دشتِ نینوہ دل بندے حضرتِ فاطمہ زہرہ و علی مرتزہ اور احمدِ مصطفیٰ کہ آپ ان کے وسیلے سے کائنات کے ہر ذرعات میں بدلاؤ لہا سکتے ہیں ہر چیز آپ ان کے توسل سے رب کائنات کی بارگاہ سے حاصل کر سکتے ہیں جب آپ ان کے توسل سے دعا مانگیں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی دعائیں بارگاہِ الہی میں قابلِ مقبولیت کی سانت نہ لیں تیسرا جو توسل ہے وہ توسل ہے شہزاد یہ کون ہے ان فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ کا اور ان کے توسل کیلئے بہت ضروری یہ ہے کہ آپ ان کی ان کا جو درودِ شہزاد یہ کون ہے ان فاطمہ بنتِ محمد کا اس درود کی تلاوت کر لیں اور آپ کا درود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ فاطمہ وابیہ وابالہ وابنیہ وصر المستود فیہا بیعدد ماہ تبھیل مک آپ کا یہ درود ہے اور کیونکہ تاریخوں میں آیا ہے اور شب قدر کی تفسیر میں بھی ہے یعنی سور قدر کی تفسیر میں بھی ہے کہ حقیقی شب قدر شہزاد یہ کون ہے ان فاطمہ بنتِ محمد ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب آپ ان کے توسل سے رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے قاسع مراد کو پھیلائیں تو خدا آپ کے دامن کو پر نہ کرے چوتھا وسیلہ حضرت عباس ابن علی ابن عبی طالب کا ہے کیا شخصیت ہیں جناب عباس علم بردار جو کہ آ کر ان فیرست میں شامل ہیں جن کے وسیلے سے شب قدر جیسی عظیم رات میں رب کائنات ہماری دعاوں کو قابل مقبول بناتا ہے جناب عباس ابن علی کے لئے موجود ہے کہ آپ اولیاء خدا کی پناہ گاہ ہیں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو میں عرض کر کے آپ کے سامنے فضیلت حضرت عباس علم بردار کو ضرور واقع کرنا چاہوں گی آیت اللہ علی آغا خاضی فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حرم عباس علم بردار میں موجود اور میں نماز کی تیاری کر رہا تھا اور میں نے چاہا کہ میں حرم حضرت عباس علم بردار میں اپنی نماز کو ادا کروں میں نے نیت کی اور میں نماز کے لئے کھڑا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے سے ایک تیوانہ شخص گزر گیا وہ شخص میرے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے وضو کی ضرورت ہوتی ہے پہلے تم وضو تو انجام دے دو اس کے بعد آ کر نماز بھی ادا کر لینا میں حیران تھا کہ میں نے وضو نہیں کیا مگر اس سے اس کی خبر ہو گئی بہرحال میں آیا وضو خانے میں میں نے وضو کیا اور پھر میں جناب حضرت عباس علم بردار کے حرم مبارک میں میں نے نماز ادا کی جب میں نماز ادا کر چکا تو میں نے دیکھا کہ پھر وہ دیوانہ شخص میرے قریب آیا اور آ کر اس نے کہا اے آغای قاضی مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں اپنے زندگی میں اپنے توصل کے لئے حضرت عباس کے نام کو پکارنا چاہیے کیونکہ حضرت عباس تمام اولیاء خدا کی پناہ گاہ ہیں جناب عیداللہ غازی فرماتے ہیں کہ میں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں بہت عملیات بہت روحانیت کو قوی کرنا چاہا روحانیت کی منزل کے لئے میں نے خود کو قوی کرنا چاہا کہ میں کس طرح روحانیت کے میار پر پہنچ جاؤں اور روحانیت میرے اندر جذب ہو جائے لہٰذا میں روحانیت کو حاصل کرنے کے لئے میں نے بہت کوشش کی لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے اوپر روحانیت کا دروازہ نہیں کھلا ہے میرے اوپر عشق پروردگار کی کیفیت نہیں ہے اور میں اس کیفیت سب تک نہ پہنچ پا رہا ہوں لیکن جو میں نے دیکھا کہ اس دیوانے نے مجھ سے آ کر کہ کہا کہ آپ حضرت عباس کا توصل کیوں نہیں کرتے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں حضرت عباس کا توصل کروں شاید اس طرح میرے حجابات کے پردوں کو ہٹا دیا جائے شاید اس طرح میرے حجابات کے پردوں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کر دیا جائے یہ سوچ کر کہ اسی وقت اسی حرم مبارک میں میں نے حضرت عباس کا توصل کیا ادھر میں نے حضرت عباس کو پکارا ادھر دل کے حجابات برطرف ہونے لگے اور میں نے دیکھا کہ کائنات کی ہر ذرات میں تجلی خدا کا ظہور ہو رہا ہے جدھر جدھر نظر اٹھا رہا ہوں کیا دیکھتا ہوں کہ اسرار الہی کی تجلی نظر آتی ہے اور کائنات کے ذرے ذرے میں نور الہی اٹھ رہا ہے میں اس وقت حرم عباس علم بردار سے اٹھا اور میں اپنے گھر آیا کچھ دیر یہ کیفیت مجھ سے دور رہی میں اپنے گھر آیا لیکن پھر میں نے محسوس کی اور مجھے ایسا لگا کہ یہ روحانی اور عرفانی کیفیت مجھ پر پھر ستاری ہونے لگی اور ہر طرف مجھے تجلی الہی کا ظہور ہونے لگا میں اپنے گھر کی چھت پر آیا اور وہاں پر آ کے جو دیکھا تو کائنات کا ذرہ ذرہ تجلی نور الہی کا جلوہ نمہ بنا ہوا تھا اور پھر یہ کیفیت میری مستقل ہونے لگی کیا یہ ممکن ہے قارین حضرات کہ ہم حضرت عباس علم بردار کا توصل کریں اور ہماری دعاوں میں اثر نہ ہو لہذا تجلی الہی کے لیے قرب الہی کے لیے دعاوں کی مقبولیت کے لیے توصل حضرت عباس علم بردار شب قدر میں نہ بھولیں اور آخری توصل ہماری امام کا ہمارے وقت کا ہمارے صاحب العمر کا ہے کہ آپ ان کا توصل کریں اس لیے کہ عمر الہی سے تمام کے تمام فرشتے عمر الہی کو لے کر ان کے پاس آتے ہیں تمام ہماری تقدیریں ہمارا نصیب ہمارا مقدر اسی رات تہہ ہوتا ہے ہمارے سال بھر کے رزق ہماری پریشانی ہماری بیماری ہماری مصیبتیں ہمارے قرض تمام جتنی ہماری پریشانیہ ہیں وہ اسی رات ہمارے لیے لکھ دی جاتی ہیں کہ ہم سے یہ کس طرح دور کر دی جائیں گی اور ہمیں کس طرح پروردگار عالم کی نعمتیں عطا ہوں گی لہٰذا آخری توصل جو امام زمانہ کا ہے تو شب قدر میں آپ امام زمانہ کا توصل کریں اور توصل کیلئے ضروری ہے کہ اب زہرت عالی حسین پڑھیں اور کیونکہ شب مختصر ہے تو ہو سکتا ہے کہ اب زہرت عالی حسین نہ پڑھیں تو ایک چھوٹا سا فقر اپنے زبان پر قائم رکھیے گا یا امام زمانہ عدرکنی اور یا امام زمانہ عغیسنی اور پھر دو جو بھی دعا رب کائنات کی بارگاہ میں آپ مانگیں گے جس دعا کی بھی کوشش کریں گے یقیناً بارگاہِ الٰہی میں مقبولِ الٰہی ہوگی انشاءاللہ ہمیں اور گراف ایجنسی کی ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور پروردگار عالم بتصدقِ امام معصومین اور ان چاردہ معصومین کے صدقے میں تمام شیعوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں یہ وبائی بیماری انسانیت سے اور اس دنیا سے دور ہو انشاءاللہ ہمیں امام زمانہ کے چاہنے والوں ناصر و مددگاروں میں شامل فرمائیں واخر الدامان الحمدللہ رب العالمین